اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو مزد خواتی نظرات آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ میکر اور میں ہوں راشی سرور آج بہت ٹیم کے بعد آپ کی خدمت میں حکمت پھر حاضر ہوں اور آنسری کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو قویسٹن سے وہ رینڈمیلی بار بار آ رہے تھے میرے پاس اور میں اس نے مجود ہوں اپنے انسیٹیوٹ میں اور میں مجود ہوں رہے آز میں یہ میرا کلاس روم ہے یہاں پہ میں ٹریننگ کرواتا ہوں دوستوں کو جو میرے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا میرے مختلف فیلڈز کی طرف سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں یہ جو میں اپنی سپیشیلٹیز ہوتی ہیں وہ اور یہ ایک میرے پاس جو ہے وائٹ پوڑ ہے تو یہ میرا اس کے اندر میں مختلف طرح کی ٹریننگ جو ہے آپ معافہ کر رہے ہوتے ہیں یہی میرا کراون کانفرنس روم بھی ہے اور یہاں پہ تو جی ہاں چیئر کھینچتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل جو ہے آپ لوگوں کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہی میں یہ جو چھوٹی موٹی ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کے لیے بنا رہا ہوتا ہوں اگر مجھے اچھا فیڈبیک ملتا ہے تو میں ویڈیوز کی جو فریکمنسی ہوتی ہے مطلب ویڈیو جلدی داننا شروع کر دیتا ہوں لیکن کچھ ٹین سے لوگ ٹون تھا اور آپ لوگوں کی طرف سے مجھے ریسپانس ملا لیکن اتنا ریسپانس نہیں ملا جیتنا ملنا چاہیے تھا کسہ مقصد جی شکوے شکایج جہاں وہ چلتے رہتے ہیں لیکن شکوے بھی لوگ اپنے سے ہی کرتے ہیں اس وجہ سے آپ سب مجھے بہت عزیز ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میری ویڈیوز جو ہیں وہ ریالٹی بیس ہوتی ہیں میں کوئی سکریپٹ نہیں رکھتا کسی قسم کا اور جو ذہن میں آتا ہے جو بولنا ہوتا ہے وہ میں بول دیتا ہوں تو آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں سیلنگ مشین کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں سیلنگ مشین کے بارے میں مجھے لوگ بہت کوششن پوچھتے ہیں اور یہ میں کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو سیلنگ مشین کی جو فیچر ویڈیوز کے ساتھ ایڈ کر دوں تھا کہ جب سیلنگ مشین لوگ دیکھیں گے تو اس کے بارے میں جب پوچھے جانے والے سوالات ہوں گے وہ سارے آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائیں گے سب سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ آپ نے یہ مشین کہاں سے پرچیز کی تو یہ مشین میں نے لاہور سے پرچیز کی تھی دراصل میں کیونکہ کسی کی پبلیسیٹی نہیں کر رہا تو صرف انفارمیٹیو ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں تو اس لیسے میں کسی کو رکمنڈ نہیں کروں گا لیکن لاہور میں بڑی مارکیٹ ہے آپ جو ہے وہاں پہ جائیں سٹیشن کے قریب بھی مارکیٹ ہے ہار روڈ بھی ہے اور یہ ایڈیا ہے یہاں پہ آپ کو تمام منفیکچر جو ہے ان کی آفیس وارہ ملتے ہیں مارکیٹ سے لوگ جو ہے سپلائیز لیتے ہیں ایمپورٹر ایمپورٹر سارے اسی ایڈیا میں بیٹھے ہوئے تو آپ ان سے ملیں یہ مشین بسیکلی چائنہ سے ایمپورٹ کی گئی ہے لیکن میں نے ایمپورٹ نہیں کی میں نے ایک ایمپورٹر سے لی تھی رہی بار اس کی ورنٹی کی تو میں نے اس مشین کو چیک کیا تھا اور ایک دوست کے پاس دیکھی تھی اس دوست کے پاس دیکھنے کے بعد میں نے اس سے ایڈریس لیا لیکن اس کو بھی ایڈریس کا پتہ نہیں تھا تو میں دھونڈتے دھونڈتے اسی مقام تک پہنچ گیا اور اس کے بعد میں نے وہاں سے مشین چیک کی مشین چیک کرنے کے بعد اس کو چیک ورنٹی کے طور پر ہم نے اس کو دیکھا پارٹ چیک کیے اس کو چلا کے چیک کیا اور جس کے فنکشن سے اس کو ٹیسٹ کیا اور گاڑی میں رکار اپنی فیکٹی میں پنچھا دیا اور فیکٹی میں پنچھانے کے بعد جس کی اوپننگ تھی وہ آپ نے نیک بزشتہ ویڈیو میں دیکھ لی اس کے اندر کوئی ورنٹی نہیں ہے جی چیک ورنٹی آپ کو ملتی ہے کیونکہ چینہ کے پارٹس ہوتے ہیں باقی ورنٹی میں کوئی گھر آپ کو دیتا ہے تو وہ اپنے طور پر آپ کو دے سکتا ہے جی پاس اس کی پرائز کی تو میں نے لی تھی 38000 کی جی ہاں گرنٹ ورہا مجھے گاڑی کا خرچہ مخرچہ میں لہا کہ تقریباً 38000 میں پڑ گیا ویسے پرائز کام تھی پندرہ سو دوزار شیط کم ہوگی لیکن کیونکہ میں نے اس کے پر خرچہ خرچہ جتنا کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ایڈ کیا اور اس کے بعد جو میری کاؤسٹ تھی وہ میں نے آپ کو شارت شیئر کیا تو یہ ویڈیو جو ہے یہ مشین جو ہے وہ ایک سال پرانی ہے مطلب ایک سال پہلے میں نے لی اس کے بعد پر ویڈیو اپلوڈ کی تو اپلوڈوں تک پہنچی تو اب کچھ لوگ مجھ سے پوشے دیگری اتنی مہنگی کیوں ہے اس میں مہنگی میں بھائی میرا تو پی رول نہیں ہے نہ میں امپورٹر ہوں نہ میں ایکسپورٹ کرتا ہوں نہ میں بناتا ہوں نہ کچھ کرتا ہوں میں نے صرف اپنی فیکٹی کے لیے لی تھی اور آپ لوگوں کی انفرمیشن کے لیے جو ہے وہ میں نے شک کیا طور پر اپلوڈ کر دی مجھے نہیں بتا تھا کہ یہ ویڈیو بہت پوسٹ کرے گی آپ لوگوں کو ہیلپ دے گی بہت فائدہ مند ہوگی لیکن کسہ مقصر جہاں سے آپ کو سستی ملتی ہے اچھی ملتی ہے آپ اپنی طور پر بائی سیلف جہاں وہ آپ چیک کر لیں اور چیزوں کو یہ ہے کہ آپ اس کی پارٹس کو چیک کر لیں موٹر کو چیک کر لیں ہیٹ کو چیک کر لیں اس کے بعد اکثر بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں جس کے سپیر پارٹس سپیر پارٹس کا آپ کو جو سپیر پارٹس کی شاپس ہوتی ہیں جہاں سے آپ کو یہ مشین ملے گی اسی کی اردگیر دکانیں ہوگی آپ انہی سے پوچھ لیجیے گا کہ آپ کے سپیر پارٹس کہاں پر لگنی ہے کہ وہی بات سٹیشن ہمارے پاس جو لاہور میں سٹیشن ہے مین سٹیشن وہاں پہ ایک بڑی مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ کو ہارڈ بیر کی تمام طرف سٹیشن وہ تمام طرح چیزیں ملتے ہوتی ہیں تو وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو سپیر پارٹ بھی جو اس کے مل جائیں گے کیونکہ مجھ سے لوگ بہت چیزیں پوچھ رہتے ہیں کس کی قیمت وغیرہ میں بتا دیتا ہوں پارٹس کی قیمت پوچھتے ہیں کیونکہ میری مشین تو خراب نہیں ہوئی اور اس کو میں بہت کیر کے ساتھ چلا رہا ہوں اس جیسے جو ہے آپ کو جب پارٹس اگر میں نے کوئی کرچیز کی ہے تو میں پارٹس کی بھی ویڈیو ڈالوں گا اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی باقی رہی بات جس کی کہ آپ میرے تروں مگوانا چاہتے ہیں تو میں یہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ میرے تروں مشین لینا چاہتے ہیں تو میں جس بلندے سے میں نے مشین لی تھی اس سے میں نے رابطہ کیا ہوا ہے وہ مشین ایکسپورٹ کر رہے پاکستان ایمپورٹ کر رہے اور انشاءاللہ لاکڈون کی وجہ سے تھوڑا سا کام ڈلے ہو گیا ان کے وجہ سے ان کا مال نہیں آسکا جیسے ان کا مال پہنچتا ہے تو بلکہ چہدہ ہفتہ دا سے ان کے اندر ان کے پاس پہنچ جائے گا جو بھائی انٹرسٹیڈ ہیں جو مشین لینا چاہتے ہیں تو سیم وہی مشین ہوگی جو میری ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھی ہے اور جو کاسٹ ہوگی وہ آپ کو اس کے مطابق ابھی جب ڈالر کا ریٹ کم تھا اب ڈالر کا ریٹ زیادہ ہے تو آلماست یہ فورٹی فائیو تھازن سے ففٹی تھازن کے قریب جو ہوگی تو ذریبات ہے اگر میرا کوئی دوست یا بندہ میرا جائے گا ڈرائیور کوئی لینے کے لیے تو ذریبات اس کے جو فیول چاہتیس ہوں گے وہ بھی اس کو دینا پڑیں گے اور گاڑی لاہور میں جو ہے میں اپنے آخص میں مغوا سکتا ہوں وہاں سے مجھ سے لے سکتے ہیں اور اگر کوئی بھائی بلٹی یا کسی دوسرے شہر میں ہے تو اس کے لیے میں یہ فیسٹی دے سکتا ہوں کہ اپنے بندے کی ذمہیں لگا دوں گا اور وہ آپ کے تک بلٹی کی صورت میں آپ تک پنچھا دیں گے جو رقم ہوگی وہ آپ ہمارے اکاؤنڈ میں چمع کروا دیجئے گا آپ کو آپ کی مشین جو ہے وہ مل جائے گی اس کے لیٹی جتنے بھی question تھے جو میرے mind میں تھے جو میں سمجھتا تھا کہ بتانا چاہیے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں مزید کوئی question ہوں تو already میں ایک دو ویڈیو دے چکا ہوں ان کے سٹائٹل ہیں سوالوں کے جوابات مطلب زیادہ پوچھے جانے والے سوالوں کے جوابات آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں گے تو پھر بھی آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا باقی ویڈیو کو دیکھیں گے تو باقی چیزیں بھی آپ کے علم میں اضافہ کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ